یہ قربان کی موقع پر جبکہ ساری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں ایسے موقع پر ایک عجیب و غریب نقطہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں صرف ہندوستان کے اندر لگ بھگ لگ بھگ پندرہ سے بیس کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کا گوشت جو ہے انڈیا کے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں تک بھی پہنچتا ہے تو لگ بھگ لگ بھگ قربانی کا یہ گوشت تیس سے پینتیس کروڑ لوگوں تک پہنچتا ہے اور یہ گوشت اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر یہ گوشت جو ہے لوگوں کے گھروں میں ہفتہ بھر بعض گھروں کے اندر پندرہ دن بعض گھروں کے اندر ایک مہینہ بعض گھروں کے اندر چھے چھے مہینہ تک پڑا رہتا ہے تو اگر ایوریج نکالنے جائیں تو ایوریج کے حضاب سے پچیس سے ایک مہینہ تک یہ قربانی کا گوشت ہمارے گھروں میں خوراک کے شکل میں غیرہ کی شکل میں کھانے کے شکل میں پڑا رہتا ہے اور ایک مہینے تک کا کھانے کا بندوبس ہو جاتا ہے تو محض مسلمانوں کی یہ جو دوسری عید ہے جو سنت ابراہیمی ہے اس سنت ابراہیمی کے دلیے سے اندوستان کے اندر پورے سال میں ایک مہینے کے لیے فری آف کھانے کا بندوبس ہو جاتا ہے لگ کتنے تیس سے پہنس کروڑ لوگوں کے لیے فری آف کھانے کا بندوبس ہو جاتا ہے پورے ایک مہینے کے لیے ایک دنیں تیس کروڑ کی آبادی کو کھانا کھلانا ایک دن کتنی بڑی بات ہے ہم سب جانتے ہیں پورے ایک مہینے کے لیے یہ خوراک مہیا کرنا یہ سیف و سیف اسلام ہی کر سکتا ہے مسلمانوں کا تہغار ہی کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی زیانی ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی چیز مسلمان کرتا ہے جو بھی قربانی کرتا ہے اس کی ایک چیز بھی زائے نہیں جاتی بلکہ ہر چیز اس کے اندر خیر بھلائی ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک مہینہ کیا آپ دنیا کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ایسی ہے جو لوگوں کو بیٹھا کر کے ایک مہینے تک تیس سے پینتیس کروڑ کی آبادی کو بیٹھا کر کھانا کھلا سکے جی ہاں اگر کوئی کر سکتا ہے تو اسلام کر سکتا ہے سنت ابراہیمی کر سکتی ہے اس لیے آپ جب بھی کوئی اعتراض کریں کہ یہ گوشت یہ قربانی آپ کیوں کرتے ہیں پیسے کا کیوں ضیا کرتے ہیں اس سے بہتر غریب کو دیتے ہیں آپ اسے کہیں کہ اس دین کے اندر سیپسی خیر و بھلائی ہے یہ قربانی کے گوشت اندوستان کے تیس سے پینتیس کروڑ لوگوں کے لیے مہینے بھر کے لیے غیضہ بنتا ہے مہینے بھر کے لیے خوراک بنتی ہے اس لیے آپ بالکل بھی شرمائیں نہ بالکل بھی دریں نہ اور کہیں کہ الحمدللہ جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا جو سیپنے مسلمانوں پہ نہیں بلکہ ساری انسانیت کے خیال لگتا ہے اس کے اندر ساری انسانیت کے خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں سنت ابراہیمی کے علاوہ یہ قربانی چمڑے کے کاروبار جانوروں کے کاروبار ہڈیوں کے کاروبار کے لیے ایک بہت بڑا سورس کی حیثیت رکھتا ہے تو اسی لیے نہ سیبے دین ہے نہ سیبے سنت ابراہیمی ہے بلکہ اس کے دریئے سے پیسے کا سرکولیشن ہوتا ہے ایک بہت بڑا کاروبار نکل پڑتا ہے جو ملک کے معنشت کے لیے ملک کے کاروبار کے لیے ریڑ کی حدیت کی حیثیت رکھتا ہے